لیکن دوستو آج میں آپ کو سرسو کے تیل میں امبر بیل بنانے کا طریقہ دکھاؤں گا اور انشاءاللہ وہ کامیابی ہوگا یہ ہم نے تیل ڈال دیا ہے یہ ہم نے گھڑائی رکھ دیئے اور انشاءاللہ تیل یہ تیل بہت ہی فائر اماند ہوتا ہے لمبے بال بہت کرتا ہے اور یہ سرسو کا تیل ہے اس میں اب امبر بیل ہم ڈالیں گے اور انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا جے جے ہم نے امبر بیل اب ڈالتے ہیں یہ ہم نے امبر بیل ڈال دی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ امبر بیل کا تیل بن جائے گا اور یہ تیل بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ دیکھ رہنا ہے اس تیل سے چار فٹ تک لمبے بال ہو سکتے ہیں اگر روزانہ استعمال کریں تین مہینے اور انشاءاللہ اس سے کامیابی بھی ملتی ہے اور پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی امبر بیل آپ کو دکھائی تھی جس طرح وہ درخط میں ہے یعنی بغیر جڑوں سے اسی درخط کا پانی پیتی ہے اور اسی میں جڑے اپنی جماعتی ہے جس کے ساتھ اسے لپیڑ دیں درخط کا بہت نقصان ہوتا ہے یہ آستہ آستہ یعنی کہ تیر مکمل تیار ہو رہا ہے تھوڑا سٹیم لگے گا ہاں جاستہ آستہ یہ دکھو تھیل بننا شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم نے دکھا بدلا ہے اسے اس کا رنگ اب دیکھو کالا ہو گیا ہے اور یہ انشاءاللہ تیار ہے جھاگ بغیرہ ختم ہو چکا ہے مکمل تیر تیار ہو چکا ہے جیسے یہ لمبے بال ہوتے ہیں آپ تیل لگائے جائیں اسے لمبے بال ہو جائے گا اور جس کے بھی لمبے بالوں سے تو فائدہ ہے وہ اور مضبوط بھی ہو جائیں گے لمبے بھی ہو جائیں گے اب تیل ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے اتاریں گے اتار کر تھنڈا کر کے کسی برتن میں رکھیں گے مالی کے کمان چا ہوں گے اور جسے رکھیں تھے جیسے ملات عمل اسے اپنی لیکن بین اسے رکھیں گے